یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاس انسانوں تک پہنچا دیں نہیں پہنچا دیں خدا نہ خاصتا بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے فَلَنَسْعَلَنَّ الْنَذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ سورہ عراف کی آیت نمبر چھے ہم پڑھ چکے ہیں اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحثیت مجموعی حاصل ہے یہ اس کی رسپونسیمیلٹی ہے یہ جواب دے ہے اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کی ذات میں اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نو انسانی کو پہنچا دیا تھا اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ظلیل و خار ہے ذربت علیہم الظلت والمسکنت و باغو بغضب من اللہ اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت میں انڈویجوال ہوگا تم نے کیا کیا میں اگر یہ کہہ سکوں اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی میں نے کوئی جائداد نہیں بنائی میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی میرے پاس جو بھی پوری توانائی دی تھی جو سلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے میں سلخرو ہو جاؤں گا آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے وہاں محاسبہ انڈویجوال ہوگا تم نے کیا کیا یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی امت بحثیت مجموعی چونکہ بجرم ہے لہذا ظلیل ہے خار ہے ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں کوئی عزت نہیں کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے یہ اس کا سمت ہے